مزد نبی میں نماز ہونے لگی اور یہ پہلی ہجری کی واقعات جو بیان کر رہوں مدینہ شریف میں رونہ خفروزی کے بعد سرکار تو ہجری سال جو بلتے ہیں آپ یہی سے گنتے سرکار باق صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمانے کے واقعے سے ہجری کیلنڈر شروع ہوا لیکن حضور کے زمانے میں نہیں ہوا حضرت عمر کے زمانے میں ہوا صحابہ سے مشورہ کرے تو حضرت علی حکم دیئے بلکہ حضرت علی فرمائے کہ ہم کو چاہیے کہ حضور کی ہجرت کے واقعے کو پیشے نظر رکھ کر مسلمانوں کا کیلنڈر شروع کرے کیونکہ مکہ میں بڑی تکلیف مسئبت اٹھائیتے ہیں مدینہ پہنچنے کے بعد اسلام کو سربلندی نظیب نہیں تو وہ جو ہے چیز کو پیشے نظر رکھتے ہوئے سیدن علی کے مشورے پر ہجری کیلنڈر جو ہے ہجرت کے واقعے سے جو ہے مسلمانوں کا قرار پایا تو مختصر یہ کہ یہ ہجرت کے پہلے سال کے واقعات میں آزان کی ابتدابی ہے مکہ میں تو سوالی پیدا نہیں ہوتا تھا آزان دینی اب مدینہ میں نماز ہونے لگی لوگوں کو بلانے کے لئے کیا طریقہ اختیار کرنا تو کوئی مشورہ دیئے یا رسول اللہ آج جلائیں گے اپن دھواں نکلتا نا دور سے لوگاں دیکھیں تو سمجھ جاتے نماز کا ٹیم ہوگا حضور پسند نہیں فرمائے اللہ کی عبادت میں آگ وقت نہیں کوئی بلے ناخوس بلے تو ایک قسم کی میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتا اس کو زور سے بجانا آواز سن کے سمجھ جانا نماز کا ٹیم ہوگا حضور فرمائیے بھی ہمارا تاریخہ نہیں ہے تو اسی حسنہ میں کیا ہوا حضرت عبداللہ ابن زہد انساری رضیوں سرکار کے ایک صحابی ان کو خواب میں وہ کلمات جو عظامیں دیے جاتے ہیں وہ سنائی دیے اور ان کو یاد بھی ہو گئے صبح اٹھ کے بھاگتے بھی آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خواب دیکھا خواب میں نماز کے لیے جو ہے بلانے کے واسطے یہ کلمات یہ کلمات یہ کلمات مجھے سنائی دیئے تو حضور فرمائیے اللہ تعالیٰ کے طرف سے اسی حسنہ میں ہوتے ہیں عمر رضی اللہ کہ بولے يا رسول اللہ میں بھی ایسی خواب دیکھا اور ایک صاحب یہ ہے کہ بولے يا رسول اللہ میں بھی ایسی خواب دیکھا تو انہوں کو اشارہ ہوا تھا اس کے ذریعے تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن الزید کو فرمایا اے عبداللہ بلال کو یہ کلیمات تم سکھا دو کیونکہ ان کی آواز اچھی بھی ہے اور بلند بھی ہے تو حضرت بلال رضی انہوں نے کہا تخرون مسجد نبی کے پہلے موز جن کے حیثیت سے ہو گیا تو وہ آزان دیا کرتے تھے اس سے پہلے حضرت بلال کو حکم تھا جب تک کہ آزان کا یہ اشارہ نے ہوا تھا کہ لوگوں کے مجمع میں جا کے الصلاة و جامعہ نماز کے لئے جمع ہو جاؤ ایسا پکار دیتے تھے خالی لیکن یہ بازابتہ یہ کلیمات جو شعر اسلام میں سے اسلام کی حسمت و شان کو ظاہر کرتے ہیں جس کو سن کر آپ دیکھتے ہیں کافر دلملا جارے ہیں آج کل ان کو کتنی تکلیف ہو جاری کیوں اس واسطے کے اللہ اکبر میں اللہ کی بڑائی ہے اشتران لا الہ الا اللہ میں اللہ تعالی کی وحدانیت کی شہادت ہے اشتران لا محمد رسول اللہ میں محمد رسول اللہ کی رسالت کی شہادت ہے حیال السلامیں نماز کی طرف پکارا جانا ہے حیال الفلامیں خیر کتابت کی طرف پکارا جانا ہے پھر اللہ اکبر اللہ اکبر کہکر بندہ اللہ کی بڑائی بیان کر کے اپنی آزان ختم کرتا ہے تو جو دشمن ہیں جو نفرت کرنے والے ان کے دلوں پر ساپ لوٹ جاتے ہیں دونہ لوٹیں ان کو نفرت ہے چیزوں سے اور ہمارے لئے اس میں بڑائی ہے ہمارے لئے اس میں خوبیاں ہیں بھلائی ہے اس کا سننا بھی اس کا احترام کرنا کرتے مسامانہ کیا کرتے فون دیکھ رہے تھے تھوڑی دیر بند کر دیتے ٹی وی دیکھ رہے تھے تھوڑی دیر بند کر دیتے جیسے اعزان ختم ہی نماز تو جا دی آواز بڑھا ہو اعزان ہو گئی نا یہ احترام ہے جبکہ نماز کا اعزان کا احترام یہ ہے کہ جیسے ہی کلیمات اعزان سنے نماز کی تیاری کی جائے اس کا پہلے خوالا جواب دینا جو الفاظ میں معزین کہا ہے وہی الفاظ لوٹانا اشدانا محمد رسول اللہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم بلنا حیالہ صلی اللہ علیہ وسلم بلنا اور اعزان کا جواب خوالا دیتے عملا جواب کیا ہے نماز کی تیاری کرنا تو مختصر یہ کہ ہم اگر تخدس اعزان کا باقی نہیں رکھ رہی تو پھر ایک مسئبت آفت آتے ہمارے پہ جو آ رہے ہیں تو اعزان کا آغاز کب سے ہوا پہلے اجری سے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ اکرام مدینہ میں تو آگئے تھے اب ان کی بازا بادکاری سٹلمنٹ کا مسئلہ تھا کہاں رکھنا ان لوگوں کو پچھا سٹھ کے خریب دیتا تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کے خوربان جاؤ مدینہ کے جو صحابہ تھے جو حضور سے بیعت کیے تھے کہ آپ اگر تشب لائیں گے تو ہر طرح سے آپ کی مدد کریں گے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے یا ایسے جانی سارے ہیں میں جان دینے کا حکم دیتے تھے جان دیتے تھے تو ان کو طلب فرمائے طلب فرمائے انسار صحابہ کو مدینہ کے صحابہ کو انسار بولتے جو حضور کے مددگار دین کے مددگار ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائے دیکھو یہ تمہارے مہاجر بھائی ہیں بے سرو سامانے کے عالم میں کوئی ان کا ٹھکانہ نہیں ہے گھر نہیں ہے ان کے لئے کوئی روزگار نہیں ہے ضروریات ان کو بھی لگی ہوئے تو حکم فرمائے سرکار کہ میں تمہارے بیچ میں یعنی انسار اور مہاجر کے بیچ میں ایک اغد ایک تعلق قائم کرتا ہوں بھائی چارہ اسلامی بھائی چارہ یہ فلان صحابی کے مکہ کے مہاجر یہ مدنی صحابی بھائی یہ فلان مکہ کے مہاجر صحابی کے یہ فلان صحابی بھائی آپس میں ان کے کنٹریک کرا لیا سرکار تو اس کے تعلق کیا تھا جو مکہ کے مہاجر صحابی کا مدنی انساری صحابی بھائی بنا وہ ان کو اپنے ساتھ لے جانا اپنے گھر میں ان کو ٹھکانہ دینا کھانے پینے میں شریک کرنا کاروبار میں شریک کرنا سبحان اللہ سمپل طریقہ کوئی چندے کا اعلان نہیں کوئی اس کے لئے بڑی بڑی ارگرانیشن بنانے کی زورت نہیں ہے آج بھی اگر ہمارے دلوں میں ویسی محبت ان لوگوں میں دل جیسی تھی پیدا ہو نہیں سکتی لیکن اس کا ذرہ بھی ہمارے دلوں میں محبت کا پیدا ہو جائے تو ہمارے آپس میں کئی مسئلے مسلمانوں کی حال ہو جائے ایک دوسرے کے مسائل ہم حل کرنے کا سوچتے نہیں تو وہ صحابہ مہاجر انسار جو صحابہ تھے ان کی بھائی چاری بھائی چارگی کی جو ہے جذبہ دیکھو آپ ایک صحابی اپنے ایک صحابی کو لے گا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مہاجر ہیں ان کے جو انساری بھائی بنے تھے اپنے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہیں لے گئے یا آپ میرے گھر میں چلیئے میں ایک گھر کا عدائی صاحب کو دے دیتا ہوں اور میرے تو بیمیاں ہیں میں ایک بیمی کو طلاق دے دیتا ہوں آپ شادی کر لو صبر اور میرا بزنس ہے دکان ہے دکان میں آدھی آدھی بات لیں گے مگر وہ عبد الرحمن بن عوف مہاجر صحابی اتنی بڑی خربانی دے کے آئے تھے مکہ سے ویسے وقت میں ان کو شدید مدد کی ضرورت ہونے کے بوجود فرمائے میرے بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا نہ آپ کا گھر ہونا نہ آپ کی بی بی ہونا نہ آپ کا کاروبار ہونا ایک کام کرو دھوڑے دیں میرے کو آپ سپورٹ کرو اور وہ سپورٹ یہ کرو کہ یہاں کی مارکٹ سے میں واقف نہیں ہوں اور میرے کو لوگ مارکٹ میں پہچانتے نہیں آپ لے جا کے لوگوں سے تعرف کرا دو میں خود اپنا کاروبار کر لے تو میں خود اپنے طور پر سٹل ہو جاتا ہوں آپ کی ضرورت میرے کو نہیں ہے شکریہ بہت بہت آپ ایسے خوددار لوگ تھے اب آج کل آپ کیا ہے کسی انگلی ہو دیو پہنچانے گلے پکڑ لیتا بات میں ہونے مدد کرے تو الٹا اس کے باتیں سننا پڑتا سب نے رہتا ہے ایسے کم ظرف رہے تو کرتے تو مختصر یہ کہ ایسا جو ہے بھائی چارہ ان لوگوں کو بیج میں خائم ہوا ایسی محبتیں ان لوگوں کے دل میں تھی ایک دوسرے کے لیے ایسا احساس کرنے والے صرف اس وجہ سے کہ وہ مرک کلمہ گو بھائی لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ وہ بھی کہتا ہم بھی کہتا ایک ہی خدا کے ماننے والے ایک ہی رسول کے ماننے والے سچی محبت اللہ رسول کی جن کے سینوں میں ہوتی آبس میں ماننے والوں میں بھی محبت ہوتی تو مختصر یہ کہ یہ اغد مواقعات کا دیش ہو اور جیسے میں آپ سے عرض کیا مدینہ شریف میں یہود بستے تھے ان کے تین خبیلے تھے بنو قینقہ بنو قرائزہ بنو نزید تو مدینہ شریف میں یہ یہودیوں میں اور انسار جو صحابہ ہیں اوسو خضلت کیا ان کے بیٹ میں ہمیں اشارت ہنیوی رہتی تھی اختلاف رہتا تھا تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیال فرمائے کہ یہ جگڑے لڑایا اچھی چیز نہیں ہے امن و امان کا ماحول جب تک نہ ہو انسان آگے نہیں بڑھ سکتا گھر میں بھی ایسی چھے محلوں میں بھی ایسی ہے شہروں میں بھی ملکوں میں بھی ایسی ہے امن و امان جانے رہا ہمارے ترقی نہیں ہوتی ترقی کے لئے امن و امان ضروری ہے تو اس کے لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مناسب خیال فرمائے کہ یہود سے ایک ایگریمنٹ کر لینا کچھ ایسا سٹلمنٹ کر لینا کہ ان کے معاملات بچلتے رہے ہمارے معاملات تو ان سے حضور ایک جو ہے معاہدہ کیے جس کو میتاق مدینہ بولتے وہ معاہدے کے تحت بہت ساری باتیں تھی مسلمانوں میں انصار مہاجر صحابہ اور یہودیوں کے بیچ میں اس میں کے چند اہم نقات یہ تھے کہ جس کے مذہب پر انہیں خائم رہیں گا ایک دوسرے کے مذہب میں انٹرفیرنس نہیں کریں گے ایک پینٹ تھا اس نے ایک نقطہ یہ تھا اس کے اندر کہ قدیم سے کوئی کسی کو مار دیا تو جو سزا مقرر ہے وہی دی جائیں گی خون بہا کے لئے جو ایمان فکستہ وہی دیا جائیں گا اگر باہر کے کوئی لوگ مدینہ پر حملہ کرے تو یہود مسلمانوں کی مدد اور مسلمان یہود کی مدد کریں گے اور اگر خوریش مدینہ پر حملہ کیے تو یہود ان کی مدد نہیں کریں گے اور نہ ان کو پناہ جائیں گے یہ سب چیزیں چھٹل ہو گئی اب آرام سے رہنے لگے مسلمان یہودیوں کے ساتھ دوسرا سال آیا تو وجرت کے دوسرے سال کے اہم واقعات بے شمار ہیں اس میں سے ایک اہم ترین واقعہ ہے تحویل قبلہ کا تحویل قبلہ یعنی قبلے کی تبدیلی پیارے آخا علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں تھے اور نماز فرض ہوئی تو حضور باق صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس مسجد اقصہ جو ہے نا اس کی طرف روح کر کے نماز پڑھتے تھے مگر اس بات کا اعتمام فرماتے ہیں کعبہ بیچ میں رہے حضور کعبہ جدر بیت المقدس تھا اس طرف روح کرتے تھے یہ سلسلہ چلتا رہا پھر حجرت فرما آگئے تو حجرت فرمانے کے بعد مدینہ شریف آئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبت اللہ شریف کے بجائے بیت المقدس کی طرف روح کر کے نماز پڑھتے تھے تو اس پہ یہود بڑے خوش چکے دیکھ ہمارا خبلہ بھی مسجد اقصہ ہے اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی خبلہ کی طرف روح کرتے ہیں لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عارضو یہ تھی دل کی تمنا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کعبت اللہ شریف کو خبلہ بنا دے اور اس عارضو کے ساتھ دوران نماز پیارے آقا علیہ السلام اپنی گردن پاک آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کعبت اللہ شریف کو ہمارا خبلہ بنا دے دل کی دعا تھی میرے سرکار تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اپنے محبوب کی دعا کو خبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے پارے کے جو آیات ہے سیقول السفہہ اس میں آیا ہے اللہ تعالیٰ وہ آیات نازل فرمائے جس میں قبلے کی تبدیلی کا حکم فرمائے یہ آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بیت البدست کے بجائے کعبت اللہ شریف سے روح کر کے نماز پڑھنے کو حضور کو حکم فرمائے اور یہ آیات اس وقت نازل ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ ہے مدینہ شریف میں وہاں پہ ایک مسجد تھی اس میں جو ہے زہر کی نماز ادا فرما رہتے ہیں یہ آیات نماز کے دوران نازل ہوئی تو حضور نماز ہی میں کعبہ بلکل بیت المخدرس کی اپوزٹ سمت تھا اس طرف اپنا رخ پھیر لیے صحابہ جو دیکھے تو پلٹ کے آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے کی طرف حالت ہے نماز ہی میں تو علماء کہتے ہیں کہ حضور کی اطاعت میں نماز میں حرکت کرنا بھی نماز ہی میں داخل ہے نماز ٹوٹی نہیں ان کی اور وہ آئے اور اس وقت سے بیت المخدرس کے بجائے قابت اللہ شریف قبلہ خرار پایا جیسے ہی اس بات کی خبر منافقین اور یہود کو لگی وہ شلکوت کرنے لگے بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیشہ ہماری ہر بارے میں مخالفت کرتے اور جو ہے فوری اپنا قابہ بدلنی ہے بولے خبلہ بدلنی ہے اور منافقین بھی ایسی ویسی باتیں کرنے لگی تو کرنے لگے تو پھر دوسری آیات ناظر ہو جس میں اللہ تعالیٰ فرمائے سیہ قول السفحہ من ناس انخریب لوگوں میں جو بے وخوف لوگ ہیں مراد یہود ہیں وہ یہ جا کہیں گے وہ آپ جا کر دوسرے پارے کا پہلا دوسرا رکھو پڑھو آپ کو اس کی تفسیر میں یہ سو باتیں مل جائیں گی وقت میں گنجائش نہیں یہ تفصیل بیان کا ہو تو یہ اہم واقعہ ہے چونکہ حجرت کے دوسرے سال کا اس واسطہ یہاں ذکر کر دیا گیا ہے اب ہوا یہ کہ مسلمان مکہ سے حجرت کر کے مدینہ تو آگئے لیکن کفار جو مکہ میں تھے وہ خاموش نے بیٹھے ان کو پکھرا تھا اندر سے دشمنی ان کی جو ہے ختم نہیں ہوئی بلکہ ان کو غصہ ہی آیا کہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے اور جا کے محضر میں رہ رہے ہیں اور جو ہے سکون سے ہے تو دشمن سکون سے رہا تو آدمی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے تو یہ لوگاں دشمن تھے نالہ رسول کے صحابہ کے تو ان کو تکلیف ہونے لگتے ہیں تو یہ لوگ کیا چھڑکھانیاں کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ اور ان کے چھوٹے موٹے جو ہے کوپے گئے تو بھی آکے مسلمانوں کے جو ہے کوئی اطراف اگنا مدینے میں جو گھر تھے ان کو جلا دینا اس پر اٹاکہ کر دینا ایسے ارکتہ کرنے لگے تو اب ان کا ظلم و ستم جب بڑھنے لگا اور مسلمانوں کو بھی ایک محفوظ پناہگاہ مل گئی مدینے شریف میں تو اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائے کہ جہاد کرو وَقَاتِلُوا فِي صَبِلِ اللَّهِ لڑو ان سے جو تم سے لڑتے تو پیارے آخہ علیہ السلام اس کے لئے جنگی حکمتِ عملی اختیار فرمائے اس کی بڑی تفصیل ہے مختصر یہ کہ جہاد کرنے کا حکم یہ حجرت کے دوسرے سال اس بارے میں کونسی آیات ہے اس کی بڑی تفصیل ہے پھر وہی بات آئے گی وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ وہ میں آپ کو قوٹ کروں کونسی آیاتیں ایک آیات میں تبرکہ آپ کے سامنے سنا دیا یہاں صحابہ اکرام کی بنا کر کفار کے جو خافلے یا ان کی جنگی بڑیا نہیں کرتی تھی ان پر جو ہے نگرانی فرمانے لگ تو اس سلسلے میں جو سب سے پہلا جو ہے ایک جنگی خافلہ جس کو سریعہ کہتے ہیں فننی اعتبار سے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی اس کو دو حصوں میں علمانیں پڑھنا ہے ایک ایسی جنگیں جس میں سرکار خود شریک ہوئے اس کو کہتے ہیں غزوہ اور ایک ایسی جنگ جس میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو شریک نے ہوئے صحابہ اکرام میں سے کسی کو جنگ کے لئے حضور نے بھیجا اس کو کہتے ہیں سریعہ سرائیہ اس کی جمعہ ہے غزوہ غزوہ کی جمعہ ہے تو سب سے پہلا سریعہ جو مدینہ شریف سے روانہ ہوا وہ ہے سریعہ حمزہ بن عبد المتلیف سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو حضور اس میں ذمہ دار بنائے اور ان کی ماں تحتی میں تیس مہاجر صحابہ کو دے کر حضور کفار کے ایک خافلے کے تاقب میں بھیجے لڑے کی نوبت نہیں آئی دوسرا سریعہ ہوا سریعہ ہے عبیدہ بن حاری صلی اللہ اس میں تقریباً جو ہے سو کے قریب مہاجرین تاقب میں گئے کفار کے لشکر کے لیکن لڑے کی نوبت نہیں آئی وہ بھاگ گئے کیونکہ ان کے بھی جاسوس لگے رہتے تھے وہ سب ریپورٹنگ لہتے رہتے تھے انٹلیجنس تھی ان کی بھی کفار کی تو ان کو پتا چل گئے مسلمانوں کا ایک گروپ آنے والا ہے تو وہ بھاگ گئے تیسرا سریعہ ہوا ہے سریعہ ہے سعاد بن وقاس رضی اللہ سعاد بن وقاس مہاجر ہے زبردست صحابی سرکار کے تو عیر کی سرکردنگی میں حضور نے ایک تکڑی بھیجی وہاں بھی جنگ کی نوبت نہیں آئی پھر بعد میں کچھ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جو ہے ایک غزوے کا ارادہ فرمائے اور وہ پہلا جو غزوہ ہے جس میں سرکار تشریعہ دے اس کا نام ہے غزوہ ابوہ ابوہ ایک مقام کا نام ہے اور یہ مقام ہے جہاں پیارے آقا علیہ السلام کی والدہ موظمہ بی بی آمینہ کی قبر مبارک تو کفار کے لسکر کے تاقب میں سرکار تشریعہ لے گئے لیکن اس غزوے میں جو سرکار گئے تھے لڑائی کی نوبت نہیں آئی ایسے ہی غزوہ بوات ایک غزوہ ہوا اس میں بھی سرکار مہاجر صحابہ کو لے کر گئے تھے وہاں بھی لڑائی کی نوبت نہیں آئی اب یہ سلسلہ چل پڑا یہ غزوات اور سراعیہ کا یہاں تک کہ حضور اپاک صلی اللہ علیہ وسلم حافلہ جس میں بہت سارا مالے پی جا رہے تھے ابو سفیان لے کر کے شام کی طرف جا رہے ہیں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگی حکمت عملی کے تحت اس بات کا ارادہ فرمایا کہ اس قافلے کو لوٹ لیا جائے تاکہ ان کی معاشی طاقت رٹنا دشمن کی فیننشل طاقت رٹی تو دشمن کا حضور ہو جاتا لڑنے کے وزتے پیسے ہونا پڑتا غریب لوگاں آپس میں لڑکے مر جاتے ہیں مگر ان کو لمبی لڑ لنے جاتے ہیں پیسے نہ دیتے لیکن جو بڑے بڑے لوگاں لڑتے تھے ان کو پیسہ خوب رہتا اس واسطے آپ دیکھو میڈیا پہ بدنام کرنے کو پیسہ خرج کرتے اور بھی پولیس میں پیسہ خرج کرتے تو مختصر یہ کہ پیسہ ضروری لڑے کے واسطے تو فائنانس ان کا جو ہے کمزور کرو سرکار ارادہ فرمائے تو وہ جو قافلہ تھا اس میں ابو سفیان جو ہے اس قافلے کے سال آردے تو قافل تھے ابھی مسلمان نے فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تو ابو سفیان جو ہے بڑے ہوشار آدمی تھے اور ان کا بھی ایک انٹلیجنس کا نظام تھا تو ان کو پتا چلے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے تعقب میں تشریف لارہے ہیں تو انہوں کیا کرے بلے تو اپنے خافلے کو کسی بھی طرح بچا کے لے کے نکل گئے اور ملک شام پہنچ گئے اس حسنہ میں یہ ہوا کہ سرکار پاک علیہ السلام حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ سرکار کے ایک صحابی ہیں ان کو حکم فرمائے کہ مقام نقلہ جو طائف اور مکہ کے پیچھ میں مقام ہیں وہاں جا کر کے نظر رکھو مکہ کے کافروں کی ایکٹیوٹیس پر تو انہوں اپنے تین چار ساتھیوں کے ساتھ رجب کے مہینے میں اس مقام پر پہنچے کون عبداللہ بن جہش نقلہ جو مکہ کے بلکل خریب اور وہاں جا کر جاسوسی کرنا ایسا تھا دشمن کے موں میں آہ ڈالنا پکڑ جانے کا خطرہ تھا تو اتفاق سے کیا ہوا ایک تجارتی خافلہ مکہ کے کچھ کافروں کا مال تجارت لے کر جا رہا تھا ان لوگوں کی ان پر نظر پڑھ دی تو ان کو یہ خطرہ ہوگا کہ یہ جا کر اگر مکہ میں اطلاع کریں گے تو مکہ کے لوگ آ کر ہم کو پکڑیں گے اور ہم کو سزا دیں گے یا ختل بھی کر سکتے تو کرنا تو کیا کرنا تو ایک طرف رجب کا مہینہ ایسا مہینہ تھا جس میں جنگ نہیں ہوتی تھی عرب میں اور کسی کو مارنا ختل کرنا برا سنجھا جاتا تھا اشہورِ حرام غرمت والے مہینوں میں سے ایک تھا تو وہ آخری دن تھا رجب کا اب آپس میں مشورہ کرے صحابہ کے بھئے ایک طرف اگر ہم تیر چلا رہے ہیں یا جنگ کر رہے ہیں تو یہ غرمتِ اشہورِ حرام کے خلاف ہو جائے گا اور اگر نہیں کر رہے ہیں جنگ تو ہماری جان پر منائے گی تو جان بچا لوگل کے ارادہ ہوا یعنی اُت کافروں پر حملہ کر دو تو حملہ کرے تو عمر نام کا ایک شخص جو بڑا معزز مجھا جاتا تھا مکہ میں وہ جو ہے حضرت عبداللہ بن جاہش کے تیر سے مر گیا اور ایک کو دو کو خیلی بنا لیے وہ خافلے کے لوگوں کو اور سارا مال جو خافلے کا تھا وہ حاصل کر لے کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے یہ صحابہ ایک آدمی بچ کے بھاگ گیا ہونا جا کے مکہ میں ساری خبر دے گیا کیا کیا ہوا یہاں جب وہ لوگ آئے تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو حضرت فرمائے کہ میں تم کو لندے سے منع کیا تا صرف نگرانی کرو گا اللہ تا کیوں ایسا کرے تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیئے کہ یہ جو مر گیا ہے اس کا مخون بہا دے دیں لیکن کافروں کو بہت غصہ آگیا کہ ہاں ہاں ہمارے باس بھز کے ہم پہ حملہ ہوا آئی ہے تو اب ان کو اندر سے آگ بھولا تھے کہ کسی بھی طرح اس کا بدلہ لے جا ان کا آدمی ختل ہو گیا تھا اور انہوں کے مزاز تھی ختل کا بدلہ ختل ختل کا بدلہ ختل تو اس کے لئے پوری تیاری وہ لوگ کرنے لگے ہیں اس اسنا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ذلق شہرہ کے مقام تک سرکار جو تشریف لے گئے تھے ابو سفیان کے قافلے کا تاقب کرتے ہوئے وہ قافلہ تیجارت کر کے خوب مال کم آگے وابی زہا تو حضور پاک علیہ السلام جو ہے مہاجر اور انسار صحابہ کو جمع فرمائے اور ارشاد فرمائے دیکھو یہ جو گفار ہے مکہ کے مسلسل ہم کو عذیتیں پہنچا رہے ہیں تکلیف دے رہے ہیں اور ہم کو ستا رہے ہیں اور ہم سے لڑائیاں لڑ لیں اور ہم کو ایسی اطلاع بھی نہیں ہے کہ ان کا قافلہ جو تیجارت کی غرصے گیا تھا خوب مال کم آگے آ رہا ہے تو ہم خیال کرتے ہیں سرکار فرمائے کہ اس قافلے پر حملہ کر کے ان کا سب مال رکھ لیا جائے تو اس پر جو ہے مہاجر جتنے صحابہ تھے حضرت عباقر و عمر رضی اللہ علمہ اور دیگر سب کہلے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں آپ جو حکم فرمائے حضور پاک علیہ السلام انسار صحابہ کی طرف دیکھ رہے ہیں تاکہ وہ کچھ جواب دیں تو ایک صحابی اٹھ کے عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ آپ جو حکم فرمائے ہم اس کے لئے تیار ہیں آپ جہاں چلنے کے لئے حکم فرمائے ہم وہاں جہانے کے لئے تیار ہیں یہ بات اس بات انہوں نے کہی تھی کہ جب بیعت کی تھی انہوں نے بیعت اقبائے ثانیہ میں مکہ مکرمہ میں سرکار سے تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ حضور مدینہ میں آ کر تشریف فرمائے جب ہوں گے باہر سے کوئی حملہ کرے تو انصار صحابہ مدد کریں باہر جا کر کسی سے لڑنے کا معاہدہ نہیں ہوا تو اس لئے سرکار کو خیال پیدا ہوا کہ یہ لوگ تیار ہوتے کی نہیں لیکن انہوں نے اظہار کیا یا رسول اللہ ہم ہر حال میں آپ جو حکم دے اس کے لئے تیار ہیں یہاں تک ایک صحابی اٹھ کے عرض گزار ہو یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہے جب انہوں نے کہا تھا چلو جنگ کے لئے جو کہلے گا موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑ لوگ کو لے دیں قرآن میں ذکر ہے اس کا تو ہم بیسے نہیں ہیں ہم آپ کے حکم پر اگر آپ فرمائے تو سمندر میں بھی گھوڑے جالنے کے لئے تیار ہیں اپنا جان مال سن رکھانے کے لئے تیار ہیں تو یہ سن کر میرے سرکار بہت خوش ہوئے اور انصار کے لئے برکت کی دعا فرمائے پھر سرکار یہ بھی فرما دیے دیکھو ہم جائیں گے تو اس تجارت کی خافلے کے لئے ہو سکتا ہے کہ جنگ کی بھی نوبت آ جائے اس کو بھی ذہن میں رکھو تو بھئے یا رسول اللہ آپ جو حکم فرمائے تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تین سو تیرہ صحابہ کی جماعت لے کر کے نکلے کفار کو ادھر خبر ہو گئی کیونکہ یہ ابو سفیان کو بھی پتا چل گیا تاکہ سرکار جو ہے تشریف لارہے ہیں اور حملہ کرنے والے تو یہ اپنے خافلے کو بچا کر کے جو ہے مدینہ شریف کی قریب ایک بندرگاہ ہے یمبو اس کو کہتے ہیں آج بھی ہے اس کا نام یمبو وہاں وہ لے کے چلے گئے اپنے مال کو بچانے کی خاطر اور اطلاع کروا دیا مکہ میں کہ اپنے خافلے کی افادت کے لئے نکل پڑو تو کفاروں کو پہلے سے پکرا تھا عمر ابن حضرمی جو مر گیا تھا حضرت عبداللہ ابن جہش کے سریعے میں کافر اس کا خون کا بدلہ لینا ہے تو سب تیاری کر لیے اور ایک ہزار کا لشکر لے کر نکلی جنگی ہتیار کے ساتھ اور بدر کے مقام پر پہنچے بدر کی جنگ مہین ہوئی جنگ کے بدر بڑی مشہور ہے نا تو یہ پہلی جنگ ہے مسلمانوں اور کافروں کے بیج میں اس کی بڑی اہمیت ہے جنگ کی بہت ساری اس کے اندر جو ہے ہمارے لیے نصیتیں عبرتیں بہت ساری باتیں ہیں بڑا تفصیلی واقعہ ہے وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ اس کے سارے واقعات بیان کروں مختصر ہے کہ بدر ایک میدان کا نام ہے یا بعض نے کہا کہ اس میدان میں کونہ ہے جس میں بڑا ساف شفا پانی ہے بدر بولتو چودوی کے چاند تو چودوی کا چاند جب نکلتا ہے تو وہ کونہ کے اندر بڑا چھمکتا ہے بڑا خوبصورت معلوم ہوتا ہے اس وقت سے اس علاقے کا نام بدر پڑھا جا بعض بولے ایک بڑا زبردست آدمی مشہور جس کا نام بدر تھا وہاں رہتا تھا اس وقت سے اس کا نام بدر پڑھا جو بھی ہو وہاں گفار پہنچ کے سرکار کو پتا چلا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بعد پوٹا ہوا نیزہ ہے کیونکہ غربت اور مسکینی کا حالم ہے کوئی ایسے معاشی حالات نہیں ہیں کہ جنگی حتیار کھری سکے مگر جو کچھ بھی اسباب تھے سرکار باق علیہ السلام حکوم فرمائے اس کو اختیار کرو اور چل پڑو رہا ہے خدا میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو لیکن ساتھے ساتھ جو اسباب ضروری ہیں تمہارے پاس ایویلیبل ریسورسز ہیں وہ لے لو اور نکل پڑے بدر کے مقام پر پہنچے تو کفار جو کہ پہلے سے وہاں پہنچ چکے تھے انہوں نے اچھی صاف ستری جگہ دیکھ کر اس کے اوپر اپنا خبزہ جمع لیا اور اپنے سارے جو ہے لشکر کو وہاں ٹھہرا دیا سرکار باق صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو ایسی زمین جو ریتیلی تھی اور وہاں پر سواریاں چلے تو ان کے بیرد حضرتے تھے وہاں سرکار باق صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ ملی وہاں حضور ارادہ فرمائے ٹھہرنے کا تو ایک صحابی عرض کے یا رسول اللہ کیا وہی الہی کے مطابق آپ یہاں ٹھہرے ہیں یا اس میں آپ کا ارادہ کا دقل ہے تو سرکار فرمائے نئے کہ میں خیال کیا تو یا رسول اللہ ایک ادنا سی میری گزاری اور میرا مشورہ ہے کہ یہ زمین لڑائی کے لئے اچھی نہیں ہے آپ تھوڑا اور آگے بڑھ کر جو ہے اپنے لسکر کو وہاں ٹھہرائے تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مشورے کو پسند فرمائے تو اس سے اور ایک اسوہ سرکار کا معلوم آئے کہ کوئی دوست مشورہ دے تو ہم کو خبول کرنا چاہیے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ماہر ہو ایسا نے اببا بولے امی بولے خالہ بولے میرے کو پھپو بولے دے بلکہ لوگاں ہوندے چیتے کاما کر لیتے جو بھی بولے ان کی بزروی کی ویسے احترام ضرور کرنا لیکن مشورہ ایسے سے لینا جو ماہر ہے بیمار ہوئے تو ڈاکٹ صاحب کے مشورے سے علاج کرانا اببا کے نہیں اببا کو آپ سے بہت محبت ہوں گی مگر اببا ڈاکٹر نہیں ہے اگر اببا بھی ہو ڈاکٹر بھی ہو تو پھر سونے پہ سوہاگا ہے ان کے ہی مشورہ لینا کسی اور گھنے لینا تو زندگی میں ماہر آدمی سے مشورہ تو بہرحال حضور خوبل فرمائے ان کے مشورے کو اور اللہ کی کرنی ایسا ہوئی حضور جا کر جس سرزمین پر ٹھہرے وہاں ٹھہرنے کے بعد زبردست بارش ہوگی تو ہوا یہ کہ بارش کی وجہ سے وہ جو نرم سرزمین تھی سخت ہوگی اور جو کافروں کی سرزمین تھی وہاں کیچڑ ہوگا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جا کر ٹھہرے وہاں چشمے تھے پانی کے وہاں پہنچتا تھا تو چشموں پر خفزہ گننے سے کافروں وہ پانی کی خلط ہوگی تو یہ سارے حالات ان کی موت پکا رہے تھے ایسے پیدا ہوگا تو مختصر یہ کہ پھر جنگ کا آغاز ہوا کیونکہ بدرک کی جنگ پر کتابیں ہیں بھائی خالق باز جنگ کے اوپر کتابیں ہیں سیرت تو چھوڑ دوا بڑی بڑی کتابیں زخیم تو اب وہ اتنے سارے واقعات ہم مختصر سے وقت میں بیان نہیں کر سکتا تبرکا بیان کروں ان کے بڑی اہم اور پہلی جنگ ہے یہ اسلام میں کافروں سے تو ہوا یہ جنگ جب شروع بھی تو کافروں کی طرف سے عطبہ شایبہ اور ولی تین زبردہ جنگ جو تھے یہ آگے آئے اور اپنے مدد مخابل کو للکارے تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم انصار صحابہ کو مفرمایا ہے تم جاؤ تو انصار صحابہ میں سے تین آدمی ان کے مخابلے پر جب بڑے تو کفار پوچھے تم جاؤں کونے تو انصار صحابہ اپنے سروں کے اوپر لوہے کی ٹوپی کپڑے اپڑے جنگ میں مار لگتا نا اس زمانے کی جنگیں کیسے ہوتی تھا تیر سے تلوار سے بھالے سے ہوتی تو لوہے کے ٹریسان لوہے کے ٹوپیاں پہنتے تھے تاکہ وہ زخم نہ پہنچے تو سار اپنا موہ لکٹے ہوئے تھے تو کفار پوچھے تم جاؤں کونے تو لوگا اپنے نامہ بولے تو بولے آرے تم لوگ ہاں ہمارے سے مخابلہ کریں گے تمہاری اوقات ہے تم ہم سے نہیں لڑ سکتے تم ہمارے لوگوں کو بھیجو جو ہمارے عالی خاندان کے لوگ آکے تمہارے پاس بس گئے نہیں معاجرین مراتے ان کو بھیجو ہمارے مخابلے پہ تو یہ سنکے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے علی کہاں آگے بڑھو حمزہ رضی اللہ عنہ کہاں آگے بڑھو حضرت عبیدہ ابن حاری صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمائے آگے بڑھو لبے کیا رسول اللہ آگے بڑھو راہ خدا میں جنگ بدر میں سب سے پہلے آگے بڑھ کے لڑنے والوں میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے صحابی اور سرکار کے جو ہے بتیجے چسرے پھائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جچہ صلی اللہ حمزہ ہے اور پھر کافروں کی طرف سے تیر برسائے گئے حضرت علیہ جواب دیئے پھر آگے بڑھے ولید کے مخابلے میں قطبہ کا بیٹا تھا سیدن علیہ آئے ایک وار میں اس کی گردن صاف کرنی ہے حضرت علیہ حضرت حمزہ قطبہ کے مخابلے میں آئے زبردہ سوچا برا تڑنگا تھا لیکن حضرت حمزہ شیرِ خدا ہے انہوں بھی اصد اللہ اصد الرسول فرمائے سرکار اصد اللہ اور اصد الرسول حضرت حمزہ کو خطاب دیئے تو وہ مخابلے پہ جب آیا کافر نہیں ٹک سکا کہاں سے ٹکتا اللہ کے شر کے سامنے ٹکتا ٹھے رو گیا حضرت عبیدہ بن حارس رضی اللہ عنہ ذرا عمر رسیدہ تھے تو شہبہ کیا کرا وہ زوردار حملہ کرا تو آپ کی پلی پڑھ گئی زخمیوں کے گر گئے تو ان کی مدد کے لیے مولا علیہ آگے بڑھے ان کو سمالے ان کو بازو بٹھا کے شہبہ کا کام تمام کر دی اس کے بعد گھماسان شروع ہوا تو مسلمان جو شہیمانے کے ساتھ اپنے آقا محمد رسول اللہ کی سرداری میں کافروں کے ساتھ جب جنگ کیے تو ان کو جو ہے ڈھیر کر کے رکھتی ہے ستر جو ہے گفار ایسے جو سردار سمجھے جاتے تھے قتل کر دیے گئے ایک دونے ستر ابو جہل مر گیا عطبہ شہبہ عقبہ بن معید اور یہ سارے بدبق وہ تھے جو درہ درہ سے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مکہ میں ایمال لانے کے ویسے عذیتیں پہنچائے تھے تکالیب دیئے تھے لڑائے جگڑے کرے تھے مارپٹ کرے تھے شر اور فساد کے ساتھ پیش آئے تھے تقریباً سارے کے سارے وہ ستر کی تعداد تھے ان کی قتل کر دیئے مسلمان اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکت سے کامیاب ہوئے جنگ جو ہے جیت گئے جنگ بدر میں فتح اللہ تعالیٰ نے فتح مبین ان کو نصیب فرمائی تو عزیزانِ گرامی یہ جب کفار ستر قتل کر دیئے گئے تو صحابہ پوشیہ رسول اللہ کیا کرنا ہے ان کا لاشیں بڑی ہوئے حضور فرمائے لے جاؤ ان کو بدر میں کچھے کا گاڑا تھا اس میں ڈال دو وہاں ان کو ڈال دیا گیا پھر سرکار وہاں تشریف لے گئے اور ان کو خطاب فرمائے اے ابو جہل اور اے اطبا اے شہبا اب بتاؤ تم لوگ کہ کیا تم اللہ کے بادے کو سچا نہیں پائے اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا تھا ان سے یہ سارے قتل کیے جائیں گے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیتیں پہنچائے تھے تقلید پہنچائے تھے اور جہنم بھی دیکھ لیا تھے پہنچ گیا تھے اپنی تکانے پر تو ایک صحابی عرض کی یا سیدنا عمر حضور فرمائے اے عمر مردے ہم سے زیادہ سنتے ہیں فرمائے یہ بول نہیں سکتے اب اس حدیث سے جو بخاری شریف میں علماء بہت سارے مسائل کا استنبات کی ہیں بعض لوگ بلتے ہیں مردے کہاں سے سنتے ہیں تمہیں خبروں پہ جا کے پکارتے ہیں انہوں کہاں سے سنتے ہیں تو سرکار فرمائے کافر ہے مردہ ہے سن رہا ولی اللہ کا انہیں نہیں سنتا یقینا نہیں سنتا تو ان کے وسیلے سے دعا کرو تو ضرور اللہ تعالیٰ خبر فرماتے ہیں تو مختصر یہ کہ جنگِ بدر قتل ہوئی اور سرکارِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان کے ساتھ تین دن وہاں قیام فرما رہے تین دن کے بعد سرکار کی عادت تھی جنگ ختم ہوتے چلی آتے نہیں تھے وہاں اپنا سکہ جمعاتے تھے سرکارِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم تین دن تک وہاں ٹھرے ابھی بھی کوئی آتے تو تین دن کے بعد میں پھر مدینہ تھی دیوہ تشیب لے گئے تو وہاں سارے جو ہے جو مدینہ میں لوگ تھے بڑے مسرور ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عظیم کامیابی مسلمانوں کو نصیف فرمایا تو جنگِ بدر میں دیکھوا سرکارِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کے گئے کیا سرکار یہ نہیں کر سکتے تھے کہ دعا کر دیں کہ سارے کافر پر اللہ عذاب نازل کر دیں نہیں کیے سرکار سکھا ہے زندگی میں کبھی مخابلے کی نوبت آئی تو جو بھی اسباب اپنے پاس ہے اب مخابلہ بولے تو خالی کافروں سے نفس سے بھی مخابلہ کرنا ہے شیطان سے بھی مخابلہ کرنا ہے اپنے حالات سے بھی مخابلہ کرنا ہے تو تمام مخابلے کے لئے حضور ہم کو ایک درز دیئے کہ تمہارے پاس جو بھی اسباب ہے اس کو اختیار کرو زندگی میں بیٹھے مت رہو کئی مسلمان ہمارے نوجوان ہیں آج سستی کاہلی خضولیات خرافات بلکہ منکرات میں اور حرام کاموں میں اپنا بخت ذائع کر رہے ہیں زندگی کو اپنے بیکار کر رہے ہیں زندگی کو خراب کر رہے ہیں جبکہ مسلمان کے اندر جوش رہتا ہے خروش رہتا ہے جذبہ رہتا ہے امت رہتی طاقت رہتی خود تو آگے بڑھتا ہی ہے حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو والا معاملہ لیتا اس کا لیکن آج عالم یہ ہے امہ پیچھے آری بہت پیچھے آرے ہیں ارے بیٹا ارے بیٹا کچھ بھی کرنے کچھ خیالنے کچھ توجہنے خوم کا دین کا پڑوسی کا رشتہ داروں کا خیال کرنا تو دور کی بات ہے خونی رشتوں کو تکلیف میں دیکھے تو ایک احساس پڑا ہے اور اگئی ایسے ہمارے نوجوان ہیں اپنی عمر زائع کر رہے ہیں وقت ضائع کر رہے ہیں ناکامی کے راستے پر چل پڑے ہیں جو سستی اور قائلے اختیار کرتے ہیں یا تو پھر پکے دنیا دار ہیں ہمارے کئی ایسے نوجوان ہیں پیسہ ہے عزت ہے شورت ہے صبح ہے لیکن کوئی دینی جذبہ نہیں ہے رشتہ ناتوں کی کوئی خدر نہیں ہے دین کی خدمت کا کوئی جذبہ نہیں ہے فضول زندگی گزار ہے خالی نفسا نفسی اپنا دیکھ لو کپڑے بچے پر لو اچھا کھا لو ڈریسیاں کر لو عوارہ کر دیاں کر لو تفریہں کر لو اس وقت پیدا ہوئے گیا مسلمان آخیدہ یہ نہیں ہے نا ہمارے کوئی آخرت اپنی سمارنا ہے اللہ کے حضور میں جا کے اپنے دنیا میں کیوں ایک عاموں کا جواب دینا ہمیشہ یہ چیز پیشے نظر رہنا تو مختصر یہ ہے عزیزو کہ جنگ بدر کے بعد ہجرت کے دوسرے سال کے اہم واقعات میں غزوہ بنو خینقہ ہے میں بھی عرض کیا نا تین خبیلے تھے یہود کے ایک بنو خینقہ بنو خوریزہ بنو نصیر تو یہ بنو خینقہ جو خبیلہ تھا اس کے ساتھ سرکار کو دو ہجری میں جنگ کی نوبت آئی واقعہ کیا ہوا ایک عرب عورت ایک یہودی کی دکان پر کچھ خریدنے گئی تو وہ یہودی چوری کا الزام لگا کہ تلاشی کے نام پر اس کے قبر ازار گیا تو عربوں میں بڑی غیرت ہوتی تو عربوں کو پتا چلا ہماری عورت کے ساتھ یہ بدتمیزی غلطوں نے آکے یہودی سے لڑا بات پڑی تو وہ عرب ہاتھ چلا دیا تو یہودی ختم ہو گیا ہوتے ہی جو ہے یہودیوں کو غصہ آ گیا اور بھبر گئے اور کہنے لگے کہ ہاں ہاں ہمارے آدمی کو مارتے تو سرکار باق صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کو سمجھانے اور صلح کر کے کچھ بھی مسئلہ حال کرنے کے لئے تشریب لے گئے تو وہ بنو خینقہ کے لوگ بڑی معاہدہ تھا نا سرکار کا ان لوگوں سے تو بڑے بڑے باتاں کریں بولے تم لوگ مکہ کے ناواخف لوگ جو جنگ نہیں جانتے تھے ان سے مخابلہ کر کے ان پر فتح حاصل کر کے سمجھ رہیں کہ کچھ ہے ہم سے لڑے تو معلوم ہوتا بڑے بڑے باتاں کر کے معاہدہ جو سرکار سے تھا توڑ دیئے بولے ہم آپ کے معاہدہ کو نہیں مانتے ہم کو جو کرنا ہے ہم کر لیتے آپ کو جو کرنا ہے کر لو تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فور ہی ان کا محاصرہ فرمائے اور ان کو وارننگ دیئے کہ تم لوگ جو ہے مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ کیونکہ تم لوگ خانون کے دائرے میں نیرانہ چاہ رہے ہیں رول آف لا کو ماننا نہیں چاہ رہے ہیں تمہارا آدمی غلطی کر رہا اس کو خوبون نہیں کر رہے ہیں تو یہود جو ہے پہلے تو بھوت گرمی دکھائے لیکن جب محاصرہ ہوا اور لڑائی کی نوبت آئی تو حدیہ ڈال دی مقابلہ نہیں کر سکے اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو محلت دیئے کہ وہ یہاں سے مدینہ سے نکل جائیں تو وہ گاتے بجاتے ان کی عادت ہے ہمیشہ مدینہ شریف کو چھوڑ کے نکل گئے اور اس لئے آدھ شام میں ایک مقام ہے جہاں یہود کا بہت بڑا اٹھا تھا وہاں چلے گئے تو اس کو کہتے ہیں غزوہ بنو خینقہ بنو خینقہ جو قبیلہ تھا اس سے یہ سرکار کی جنگ ہوئی تھی اور ایک غزوہ مشہور جو دوسری جنبیہ وہ غزوہ سویخ ہے سویخ حصل میں کہتے ہیں کہ ہوں کے آٹے گو تو اس کا نام سویخ کہ کوئی پڑا بولے تو ابو سفیان جو جنگ ہار گیا تھا یا بھا گیا تھا نا وہ خافلہ چھوڑ کے خافلہ لے لے گئے جنگ میں تو شریک نہیں ہوا لیکن مکہ کے کافر جنگ ہار گئے تھے تو یہ ابو سفیان جو ہے خسم کھایا تھا کہ میں اس وقت تک سر میں تیل نہیں دالوں گا غوصل جنابت نہیں کروں گا جب تک کہ میں جنگ بھدر کا بدلان لے گا تو ایک دن کیا کیا دو سو تین سو فوجیوں کو لے کے اٹیک کرنا مدینہ پر اور مدینہ شریف سے دور ایک چراغہ تھی جہاں حضور کے اونٹ وغیرہ چڑھتے تھے وہ چراغہ کو آگ لگا دیا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تیرہ بڑھ سا اس پر حضور کو اطلاع ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ لاقب میں تشریف لے گئے تو انہیں چونکہ جنگ میں کھانے پینے کی ضرورت پڑتی تو آٹے کے بوریاں وغیرہ رکھ لے کے لائے تھا اپنے اونٹوں پر تو بھاگنے کی چکر میں یہ بوریاں مشکل بننے تھے وزن زیادہ تھا نا تو اپنی جان بچانے کو وہ سارے بوریاں پھیک دیکھے گئے آٹے کے تو وہ سارے مسلمانوں کو بحثیت مال غنیمت کے حاصل ہوئے اس واسے اس غزوے کا نام پڑا غزوہ سوئے تو یہ بھی ایک مشہور غزوہ ہے اس کے علاوہ ہجرت کے لئے